اسلام علیکم ازا جمع کشمی ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوہ ایک مطلع پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کا عنوان ہے برسگیر کے مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں سید عمد خان کی معاشی سیاسی اور تعلیمی خدمات کو بیان کریں عزیز طلبہ و طلبہ اس سے پہلے ہم سرسگیر عمد خان کی تعلیمی معاشی اور سیاسی خدمات کی طرف بڑھیں ہم اپنی آج اس ویڈیو میں پس منظر کے حوالے سے بات کریں گے ان حالات کو دیکھیں گے ان محارکات کو دیکھیں گے جنہوں نے سرسگیر عمد خان کو مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے لئے کچھ کریں مسلمانوں کی اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیں ان کی آواز بنیں اور ان کا دفاع کریں سچے دل کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ عزیز طلبہ و طلبہ پس منظر کے اب بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی میں برسگیر کی تمام اقوام نے برابر کے طور پر شرکت حاصل کی تھی یعنی تمام اقوام نے متوقع طور پر انگریزوں کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا مگر بدقسمتی سے کیا ہوا مسلمانوں کا اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا سارا جنگ کا ملوہ مسلمانوں پر گرادے گیا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کو لے کہ جو نفرت تھی وہ اور بڑھ گی اور انگریزوں نے اس نفرت کے ساتھ کیا کیا انگریزوں نے ہندووں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو معاشی سیاسی اور معاشرتی طور پر کمزور کرنے کے لیے کوششیں سٹارٹ کر دیں مثال کے طور پر وہ کون سے ایسے محرکات تھے وہ کون سے ایسے اقدامات تھے وہ کون سے ایسے حالات تھے جنہوں نے سرسید احمد خان کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کا اس کٹھن لمحے میں اس مشکل گڑی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں اور ان کا دفاع کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مسلمان جو تھے وہ معاشرتی طور پر بہت تنہا ہو کر رہے گئے تھے مسلمانوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا مسلمانوں کے ماضی کو جو بہت شاندار ماضی تھا اس کے حوالے سے برا بلا کہا گیا مسلمانوں کی معاشرتی روایات کا مزاق اڑا آ گیا مسلمانوں کو تعلیمی طور پر بھی بہت پیچھے دکیل دیا گیا مسلمانوں پر جو ملازمت کے مواقعے تھے وہ ختم کر دیئے گئے انگریزوں نے اسلامی نظام حکومت ختم کر کے مغربی نظام حکومت جو تھا وہ ہندوستان پر نافذ کر دیا تھا سو یہ وہ حالات تھے جنہوں نے سرسید عمر خان کو مجبور کیا اور وہ میدان میں آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خدمات جو ہیں سر انجام دی سو ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بس یہی تک گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو میں ہم سرسید عمر خان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے آج کے لیے اتنا کچھ ہی اللہ حافظ